الحمدللہ میرے ایم ڈی کیٹ انگلیس میں 2023 میں پورے نماغ تھے 18 out of 18 جب مین پارٹ ہے نا میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے تیار کیسے کرنا ہے کہاں اسے تیار کرنا ہے ورب کے ساتھ ایم سکیو آئے تھے اس کے ساتھ وکیب کے دو ایم سکیو آئے ہیں اور دو ایم سکیو ایسے تھے جو کرٹیکل تھنکنگ والے تھے سات ایم سکیو ایسے تھے جو بہت زیادہ ایزی تھے میٹرک والا سٹوڈنٹ بھی ایم اندوہ کر سکتا ہے وکیب سب سے پہلے تو ٹائم ویسٹ ہے آپ یہ دیکھو کہ 2021 میں اس کا کوئی ایم سکیو نہیں آیا 2022 میں اس کا ایک ایم سکیو آیا 2023 میں اس کے دو ایم سکیو آیا ہلو بچوں کیا حال چال بڑیا ایک دم میرا نام ہے سفوان نوید میں آیا ہوں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی امید لے کے امید کو چھوڑو ایک دفعہ پہلے یار یہ بتاؤ یہ والا انٹرو کس کا کاپی کیا ہے اور اچھا ہے یا نہیں یہ بھی بتاؤ آپ اپنے ٹاپک پہ واپس آتی ہیں ایم ڈی کی ایڈ انگلیش ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر ایک ایم ڈی کی ایڈ اسپائرنڈ پریشان ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے ایم ڈی کی ایڈ کا انگلیش کا سلیبس بڑا ایم بگوز ہے ہے میں نے کرنا کیا ہے میں نے کس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے اور ایک ایم ڈی کی ایڈ اسپائرنڈ جو ہوتا ہے وہ فزکس تیار کر لیتا ہے کمیسٹری تیار کر لیتا ہے بائو تیار کر لیتا ہے لیکن انگلیش اس سے تیار نہیں ہوتی ہمیشہ اس کو یہ پریشان کرتی رہتی اور میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا دوں جو ایم ڈی کی ایڈ اسپائرنڈ ایم ڈی کی ایڈ انگلیش میں اپنے زیادہ نمبر لے گا اور دوسرے نمبر پہ ایم ڈی کی ایڈ فزکس میں جتنا زیادہ ٹائم سکیور کرے گا یہ دونوں چیزیں ہی آپ کا ایڈمیشن ڈیٹرمنٹ کریں گی کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو دو چیزیں اس کا مطلب ہے کہ ایم ڈی کی ایڈ انگلیش بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ سٹورنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسے لائٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے آسان آنے ایم سکیور کوئی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بریف اوورویو دوں گا ایم ڈی کی ایڈ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے انگلیش والے پیپر کا کہ کون سے ایم سکیور مشکل تھے آسان تھے کون کون سے ٹاپکس سے لیے ہوئے تھے پہلے نمبر پہ یہ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے ٹاپکس تیار کرنے چاہیے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپکس جو پیپر کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے تیار کس طریقے سے کرنے اور کون سے چینلز آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ نے گھر بیٹھ کے تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی انگلیش کے بارے بنتا دیتا ہوں الہمدللہ میرے ایمڈی کیٹ انگلیش میں ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں پورے مارکس تھے ایٹین آٹ اوٹ 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 ایٹین اور میں اگر آپ کو ایف ایسی کے بتا دوں تو ایف ایسی میں میری الہمدللہ انگلیش اچھی خاصی تھی اور میرے نائنٹی سکس مارکس ہے آٹ اوٹ او ہنڈر انگلیش میری الہمدللہ شروع سے اچھی تھی آپ یہ دیکھو آپ یہ سوچ کے ایران ہوگے کہ میں پہلی کلاس میں پڑھتا تھا گورنمنٹ سکول کے اور گھر میں اتنے اچھے پڑھانے والے تھے سکول والے مجھے وان ٹو کے سپیلنگ یاد کرواتے اور گھر والے مجھے پانچ روپے کی کاپی پہ پریزیڈ انڈیفنیٹ ٹینس سمجھاتے ہوتے تھے اتنا زیادہ مطلب اڈوانس ٹیول تھا اور تب سے سکول لیول میں بھی اچھے ٹیچر ملے کالیج لیول میں واپس آتے ہیں اپنے ٹوپک پہ اور آپ کو لگتا ہوگا کہ میں نے اگر ایٹین ایم سی کیوز ایم سی کیوز ٹھیک کی ہیں تو اس کا مطلب ہے میں نے بہت زیادہ اچھے لیول کی بکس پڑھی ہوں گی بہت زیادہ پریکٹس کی ہوگی ایسا بالکل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں میں نے کیمیکل گرامر پڑھی ایم ڈی کیاٹ انگلیس کے لیے میں نے وہ بھی نہیں پڑھی لوگ کہتے ہیں میں نے ایم ڈی کیاٹ کے لیے کیپس پڑھی میں نے وہ بھی نہیں پڑھی لوگ بہت زیادہ نام لیتے ہیں کیمیکل گرامر کا لیکن میں نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا بالکل بھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے انگلیس کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے ایک بریف اوورویو لے لیتے ہیں کہ ایم ڈی کیاٹ انگلیس ٹونٹی ٹونٹی سری والے پیپر میں کس طرح آئی سب سے پہلے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مشکل اور آسان والے ایم سی کیوز میں اگر آپ مشکل اور آسان والے میں آونا تو میں نے جو دیکھا ہے وہ سات ایم سی کیوز ایسے تھے جو بہت زیادہ ایزی تھے میٹرک والا سٹوڈنٹ بھی ایمان وہ کر سکتا ہے اس کے لیے بیسک نالج چاہیے ہوتا ہے وہ تو فری کے مارکس ہیں اب باقی کے جو پانچ ایم سی کیوز تھے وہ ایسے تھے کہ آپ کو سوچنا پڑتا تھا آپ تھوڑا سا سوچو کے نا بیسک لیول کا اگر آپ کے پاس نالج ہے ایم ڈی کیٹ انگلیش کا تو آپ اسے سالو کر سکو گے اس کے اوپر نہ آپ کو اکیڈمی جانے کی ضرورت تھی نہ مشکل تھے بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑتا تھا اس کے لیے اب باقی چار ایم سی کیو چار ایم سی کیو ایسے تھے جو مشکل تھے واقعی مشکل تھے اور یہ ٹوٹل سولہ بنتے ہیں ہوتے اٹھارہ ہیں تو میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں کہ اس تفاہ ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میں ایک بلنڈر ہوا ہے بہت سارے ایم سی کیو ریپیٹ ہوئے اور ایم ڈی کیٹ انگلیش کا اٹھارہ میں سے دو ایم سی کیو آسے تھے جو ریپیٹ ہو گئے اسی پیپر میں تو اس لیے اس کے آنسر ہی نہیں دی ہے مطلب اس کے مارکس کاؤنٹ ہی نہیں کی ہے اس کا مطلب ہے ٹوٹل اس تفاہ سولہ ایم سی کیو تھے اور الحمدللہ میرے سارے صحیح تھے یہ ایک مشکل اور آسان کی بیس پر اوورویو تھا اب ہم اسی پیپر کے اوورویو لیتے ہیں کہ کہاں سے ایم سی کیو آیا ہے مطلب کون کون سے ٹاپک سے انہوں نے ایم سی کیو لی سب سے پہلے سات ایم سی کیو سات ایم سی کیو سولہ میں سے آپ ہم احسن کرو کتنا زیادہ یوج ریشو ہے سات ایم سی کیو وربز کے تھے مطلب اگر ہمارے سارے بھی یہی کہتے ہو تھے جو بچہ ورب یاد کر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اسے گرامر آگی انگلیش گرامر ساری آگی تو ورب is a very important part in انگلیش ورب کے ساتھ ایم سی کیو آئے تھے اس کے ساتھ وکیاب کے دو ایم سی کیو آئے ہیں اور دو ایم سی کیو ایسے تھے جو کریٹیکل تھنکنگ والے تھے مطلب آپ کو سوچنا کافی چاہیے تھا اس کے لیے مطلب کوئی انگلیش گرامر کے رولز گرہ اس میں فالو نہیں ہوتے دو ایم سی کیو یہ تھے ایک پنکٹویشن کا ایم سی کیو تھا جو آنا ہی آنا ہوتا ہے ایک ایم سی کیو تو ضرور آتا ہوتا ہے ایم ڈی کیر پیپر میں اور ایک پرپوزیشن کا ایم سی کیو تھا ایک پرپوزیشن ہے جس لائک وکیاب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پرپوزیشن بھی غلط ہوتی ہے ہمیشہ وہ کیا بھی غلط ہوتی ہے تکہ لگے گا تو لگے گا نہیں تو غلط ہی ہوگا اور ایک ایم سی کیو اسی طرح تھا ایم سی کیو تھا کونٹی فائرز کا اور ایک ایم سی کیو سمپل سا تھا ناؤنس والا ایسی طرح سولا ایم سی کیو تھے جو مین پارٹ ہے نا میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے تیار کیسے کرنا ہے کہاں اسے تیار کرنا ہے اب اگر سات ایم سی کیو جو میجر پورشن تھا اس میں آپ یہ دیکھو ورب کا تھا اور ورب کے لئے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک ایگزیمپل لے لو جیسے جیسے اب بچے کیا کریں گے اس میں گو لگائیں گے لیکن گوز آئے گا تو یہ ہوتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ مطلب آپ نے ورب کی صحیح فارم لگانی ہے اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو ضرور ضرور it's the most important part in ڈی ایمپورٹنٹ انگلش تو آپ نے ضرور اسے تیار کرنا ہے دوسرے نمبر پہ ورب والے پورشن میں اگر آپ نے تیار کرنا ہے تو آپ نے سبجنگٹیو کیس تیار کرنا ہے وہ جس میں ور آتا ہے یا ہیڈ میں آتا ہے he ran as if he were a player اس طریقے کا یہ جو ایکسپشنز والے ہوتے ہیں کیس یہ ضرور آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ but also neither nor اس طریقے کی جو اگزیمپلز ہوتے ہیں جی میں کمبینیشن آتا ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ورڈ اس کو فالو کرتا ہوتا ہے وہ والی mistakes آپ نے ضرور کرنی ہے mistakes نہیں کرنی آپ نے وہ والا ٹاپک تیار کرنا ہے mistakes نہیں کرنی اور اسی طرح آپ نے انورین والا کیس بھی ضرور کرنا ہے hardly scarcely barely جس میں انورین ہوتی ہے وہ والا کیس اور conditional sentence بھی آپ نے ضرور دیکھ لینے وہ تو ایک سیمپلز ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھ لینے یہ ہو گیا ورب کا پورشن ورب کا پورشن سائیڈ پہ گیا اب آ جاتی vocab vocab میں یہی سمجھتا ہوتا ہوں کہ vocab والے mq pmc والے ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں وہ اس لیے دیتا ہے کہ بچوں کے mq غلط ہوں اور یہ غلط ہونے وعلے mq میں سمجھتا ہوں ہمیشہ مطلب vocab جہاں پہ لکھا ہوتا ہے synonym enter name میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہونے والا mq تکہ لگے گا تو لگے گا نہیں جو غلط ہو جائے گا vocab سب سے پہلے تو time waste ہے آپ یہ دیکھو کہ 2021 میں اس کا کوئی mq نہیں آیا 2022 میں اس کا 1 mq آیا 2023 میں اس کے 2 mq آیا مطلب ہم confirm ہی نہیں کہ یہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے بعد دوسرا 1 mq آئے گا تو آپ آپ اتنا زیادہ time waste کر دیتے ہو اس پہ vocab یاد کرنے پہ اور بچے کہتے ہیں کہ ہم روز پانچ پانچ ورڈ یاد کریں گے یہ robotic تریقہ ہوتا ہے ایسا کسی سے نہیں ہوتا تو بس میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ پاس basic knowledge ہو fse میں اگر آپ نے پڑھا ہو ہے تو آئے گا نہیں تو آپ vocab کو بلکل ہاتھ بھی نہ لگا ہو اگر آپ نے شوقی دور پڑھنا ہے تو آپ vocab پڑھ سکتے ہو اور دوسرا بچے یہ پوچھتے ہیں vocab جو ہے وہ ہماری textbook سے آتی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہماری textbook سے کچھ بھی نہیں آتا تو وہ آپ نے کر نی ہے punctuation easy آتی ہوتی لیکن زیادہ مشکل نہیں ہوتی یہ first year میں آپ نے کر ہوگی لیکن یہ آپ نے دیکھ جانا ہے اس کو punctuation کا ایک question آتا ہوتا ہے پرپوزیشن میں میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے وہ cab کی between اس طرح نہیں preposition جو ہوتی جو idioms کی طرح کی ہوتی ہیں جیسے he comes off a noble family اس طریقے کی preposition جو verbs کے ساتھ آتی ہوتی ہیں وہ آتی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی difficult ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے FSC کی بک سے تیار کرنی ہے اس پوزشن adjective والا پوزشن اور pronoun اور noun یہ تو basic ہوتا ہے adjective اور pronoun اور adverb یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے adjective adverb تو ضرور دیکھے جائیں یہ والے وہ topics تھے جو بہت زیادہ important ہوتے ہیں اب ہم چلتے کہ آپ نے انگلیش کو تیار کس طریقے سے کرنے آپ نے کون سے sources use کرنے میں نے آپ کو بتایا na english is very easy سب سے پہلے آپ دیکھو کہ 7 mcq جو easy آئیں اگر ان میں سے کوئی غلط ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ سیمپل concept پر رہنے اتنے درہ مشکل mcq نہیں آتے ہوتے اور میں آپ کو ایک secret بتاؤ میرے md cat جو academy میں ٹیسٹ ہوتے تھے اس میں سات 8 mcq صحیح ہوتے تھے 30 میں سے اور الحمدللہ میرے پورے marks آئے md cat 2023 میں تو اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 8 mcq غلط ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بھی پورے آئیں گے اگر آپ نے میند کرنی ہے اور آپ اس طریقے کو فالو کرو گے جیسے میں نے کیا تو پھر آپ کے پورے آ سکتے ہیں آپ نے سیمپل کنسیپس پہ رہنے مطلب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے آپ نے اپنی FST کی جو گرامر ہے اس میں جو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پیپوزیشن بھی آپ نے وہی سے کرنی ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اکیڈمی والے سورسز پہ آپ نے کیپس والا یوز کرنے آپ نے کیمیکل گرامر یوز کرنی ہے یا آپ نے مقصد ایپ یوز کرنی ہے میں نے سنا ہے ان کے بارے میں کافی اچھا لیکن میں نے کبھی چوز نہیں کیا میں نے پریکٹس کی تھوڑی سی صرف اور سٹار سے کی تھی سٹار ایس بیسٹ سورس آف اینی اکیڈمی جو میں نے کبھی یوز کیا تو سٹار آپ یوز کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے بیسک گرامر یوز کر لی یاد کرنے اور ان رولز کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ضرور پریکٹس کرنی ہے ایم سی یو کی ضرور پریکٹس کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہوں پہلے آپ نے بیسک کنسپ سیار کرنے اس کے بعد آپ نے ڈیفکل رولز پہ آنے اب آ جاتے ہیں آن لائن سورسز پہ یو ٹیو چینل آپ نے کون سے یوز کر رہے ہیں تو جنہوں نے ایم ڈی کیاٹ سنڈے سیشن کے لئے مجھے انوائیٹ کیا اور سب سے پہلی کلاس جو میں نے ایم نی کی لی وہ انگلیش کی تھی سائی وال میں میں کہتا ہوں وہ اس وقت ایک توفہ تھے ہمارے لئے اور میں نے ان سے انگلیش پڑھی ہوتے ہوئے سیکنڈ یر میں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ فریشر جب میں تھا میں اس وقت بھی کوئی کلاس نہیں لیں جب میں ریپیٹنگ ایر میں تھا میں پورے سال کوئی کلاس نہیں لیں اور انہیں فیزیکل سنڈ سیشن دیا وہ بھی 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 ہیلپفول تو میں نے اس وقت اپنے نوٹس بنائے اور میں نے ریپیٹنگ ایر میں بھی بھی یوز کی ہیں تو میں جو بچے سائی وال عباس اور ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل پہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے لیکن شروع شروع میں مجھے بھی لگتا تھا کہ اتنا ایف ایکٹیو نہیں ہے لیکن بعد میں ابھی تک سر کا بہت بہت چکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایمڈی کیا لیکچر دیئے 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 ہیلپ فول تو ان کا یوٹیوب چینل کا نام ہے رویل انگلیش گرام تو میں جو سائی بچے انہیں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ فیزیکل سیشن کرو اور اگر آپ لوگ میرا ریفرنس کریں گے تو سر آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے میری طرف سے سر کی ویسے بھی اتنی زیادہ فیز نہیں ہوتی بہت کم فیز ہوتی ایم ڈی کی ایٹ کے ساب سے ان کی بہت کم فیز ہوتی ایک یہ اور دوسرا میں شاید شروع میں ایک لیکچر لیا تھا تو کیپس کے بھی اچھے ہیں اگر نوٹس بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنے نوٹس بنائیں ان لیکچر کو لیں آپ سٹار یوز کرتی ہیں سٹار تو بیسٹ ہے میں نے دیکھ ہے سٹار جو سورسز ہیں جو ایم ڈی کی لیکچر ہیں وہ بھی بیسٹ ہیں بہت سارے ایم ڈی کی لیکچر آویلیبیل ہیں یوٹیو پر میں کم ہاتے تھے لیکن ایم ڈی کی میں میرا پورے مارس آئے اور اگر آپ نے تیار کون سے ٹاپکس کرنے ہیں وہ آپ کرنے سبجیکٹ ور اگریمنٹ سبجنک کیس کنڈیشنل سنٹینسز اور اسی طرح آپ نے پرپوزشن کرنی ہے پنکچویشن کرنی پرس سپیچ پر آ جائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس بھی کرنی سٹار جو میں نے یوز کیا کپس آپ یوز کر سکتے اور مقصد پیڈ ہے وہ آپ یوز کر سکتے آن لائن اس کے بعد میں نے آپ کو اپنے ٹیچر کا نام بتایا اور ان کا چینل بتایا اگر آپ نے آن لائن سیشن بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپ فل ہو گی تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو تھنک یو اللہ حافظ